بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لئے بلکل خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شئر کروں گی کہ مسکان کی خوش روح پاکستان میں کس کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ اسے شوہ سے نکال دیا گیا اور وہ روتے ہوئے شوہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو اگر آپ یہ تمام تر حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو ہینٹر کلاس بھی دیکھئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل کرشی خوش روح پاکستان لے کر آ رہے ہیں اور انہی کی ایک ٹیم کی ممبر مسکان بھی ہیں اور مسکان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اگر ان کی فینلسٹ کی بات کیجئے تو ان کی انسٹرگرام اور ٹک ٹرک پر بہت فالورز ہیں مسکان کی خوش روح پاکستان میں فرائیڈے کو لڑائی ہوئی فرائیڈے کو لڑائی اس طرح سے ہوئی کہ فیصل کرشی چاہ رہے تھے کہ اسامہ کی برڈے ہے تو وہ اسامہ کو برڈے بیش کریں لیکن جب اسامہ کو برڈے بیش کرنے لگے تو اچانک سے ہی مسکان نے اسامہ کو تھپر مارنے شروع کر دیئے اب مسکان نے وہ تھپر پیار سے مارے تھے یا جان بوچھ کر مارے تھے جا پھر اسامہ کی انسٹرگرنے کے لیے مارے تھے یہ تو اب وہ مسکان ہی بتا سکتی ہیں لیکن انہوں نے اسامہ کو تھپر مارے جس سے فیصل کرشی کو بہت زیادہ برا لگا اور فیصل کرشی نے انہیں کھری کھری سنا دی اور جس سے مسکان کو بہت برا لگا کہ لائف شو میں ان کی اتنی زیادہ انسٹر کی گئی ہے لیکن جہاں پر لائف شو میں فیصل کرشی نے ان کی بہت زیادہ انسٹر کی تھی وہیں لائف شو میں ہی تو انہوں نے اسامہ کو تھپر مارے تھے اور اسامہ کو جب تھپر مارے تھے تو فیصل کرشی کی ورڈنگ یہی تھی کہ یہ آنئیر جا رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے گیمز کھیلی جاتی ہیں اور کیسے ایک لائف شو میں آیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی اسامہ کو برڈے ویش کر رہے ہیں لیکن اچانک سے ہی پتہ نہیں مسکان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اسامہ کو تھپر لگانے شروع کر دیتی ہے جو فیصل کرشی دیکھ لیتے ہیں اور فیصل کرشی پھر بہت زیادہ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں شاید ان کا بیلڈ پرشی شوٹ کر جاتا ہے انہوں نے پھر مسکان کو جو خری خری سنائے ہیں وہی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں تھا خوش رہو پاکستان میں یا مسکان کی انسائٹ نہیں ہوئی یا مسکان نے تھپڑ نہیں لگائے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو میں انہوں نے فیصل کرشی نے مسکان پر بہت زیادہ غصہ کیا اور مسکان بھی بلکل ٹھیک نہیں کیا ایک لائف شو میں انہوں نے ایک لڑکے پر ہاتھ اٹھایا ہے ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھانا اور بات ہوتی ہے لیکن ایک لڑکے پر جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو پھر یہ واقعی بہت زیادہ غلط بات ہے یہ مہمان آئے ہوئے تو چڑے ہوئے وہ ہو رہا ہے تو اس کو چپیڑے مار رہے یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوتے ہیں کہ اسامہ پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو فیصل کرشی کو صرف اسی بات پر غصہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے کچھ غصہ پہلی والی بات پر بھی یا ان کے کچھ مہمان آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی عریشہ نے اور مسکان نے کافی زیادہ بتتمیزی کی ہے اور تبھی وہ ڈانس کر رہی تھے ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور فیصل کرشی کو انہوں نے بات نہیں کرنے دی تو وہی بات فیصل کرشی کر رہے ہیں کہ نہ تو ان کو مہمانو کا لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کو بردے بیش کرنے دیتی ہیں کہاں سے لائے ہو یار یہ بتتمیز جائل لوگ او مائی گار اتنا زیادہ غصہ اتنا زیادہ غصہ کرنے پر اور مسکان کو جاہل اور بتتمیز بولنے پر مسکان کا کیا رییکشن تھا یہ سب بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں کی لیکن یہ سب جانے سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول اسے کیا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا جیسے ہی فیصل کرشی نے پولا کہ یہ بتتمیز اور جاہل لوگ ہیں تب تو مسکان چھپ کر کے برداشت کرتی رہی لیکن جیسے شو ختم ہوا ویسے ہی مسکان روتے ہوئے چیختی چلاتے ہوئے شو چھوڑ کر سلی گئے جسے کافی زیادہ ٹیم کے کونٹیسٹرین سے سمجھانے کی کوشش کی اسے کہ آپ کی غلطی ہے آپ فیصل سر سے سوری بولیں تو انہوں نے الٹا یہ کہا کہ لائف شو میں جب ایک لڑکی کی اتنی زیادہ انسائرٹ کر دی جائے جاہل اور بتتمیز بول دیا جائے تو وہ کیسے ایک شو میں رہ سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتے کہ کیا مسکان کے لائف شو میں بوائی پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کمینٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنے قیمتی خیالات سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ